مزاہب اور عقل انسانی مزاہب آپ نے جو سوال کیا تھا بریک سے پہلے کہ سائن چینج ہوگا اس شخص کا ایک ہی دن ایک ہی وقت ایک شخص یہاں پیدا ہوا ایک امریکہ پہ پیدا ہوا آپ نے جواب دیا کہ وہ چینج تو وہ کون سا سائن ہے جو چینج ہو رہا ہے پیدائش ہی تالے اسینڈنٹ وہ اسینڈنٹ چینج ہو رہا ہے سن سائن اس کا وہی ہوگا وہی ہوگا پورے مہینے تک جو لوگ پوری دنیا پیدا ہوں گے وہ وہی ہوں گے ٹھیک ہے تو ان کے اندر تقریبا 35 to 40% تک qualities جنرلائز ہوتی ہیں اچھا یہ qualities کیا مثال طور پر کوئی ایک ہم لے لیتے ہیں ایریز لے لیتے ہیں سب کا وقت تو نہیں ہے ایریز جو ہے آدھشی برج ہے ٹھیک ہے اور مذکر برج ہے ٹھیک ہے اور متحرک برج ہے اب آدھشی برج بہت زیادہ ایگریسیو ہوتے ہیں انیشیٹر ہوتے ہیں متحرک برج جو دو ہیں ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں اور مذکر ہے اس لیے dominating ہوتے ہیں ہمیشہ اور آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ کامران صاحب کے علم نجوم میں بہت سارے جو ہے نا اس کی شاخیں ہیں ایک medical astrology ہے جس میں ہر برج کی کچھ بیماریاں اس کے ساتھ منسلک کر دی گئی ہیں اب برج حمل ہے جسم کے پہلے تو تمام حصوں کو divide کیا گیا ہے مختلف برج سے سر جو ہے وہ حمل سے گردن سور سے سینہ جو ہے اور بازو سینے کا کچھ حصہ اور بازو جوزہ سے ٹھیک دل سینہ میدہ جو ہے وہ دل کا بھی کچھ حصہ سرطان سے اور باقی حصہ اسد سے لیا گیا ہے ٹھیک ہے پھر اتنیاں میدہ میدے کا کچھ حصہ lower portion جو ہے وہ ورگو سے لیا گیا ہے kidneys اور کچھ اور genitive organs except مطلب ہمارے جو sexual organs کے علاوہ کا تک کا part جو ہے وہ libra سے لیا گیا ہے اچھا sexual organs جو ہے وہ اسکورپیو سے لیا گیا ہیں اچھا آپ کی thighs, glands, liver, sagittarius سے لیا گیا ہے ٹھیک ہے knees کا حصہ جو ہے capricorn سے لیا گیا ہے shins جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے وہ جو ہے وہ aquarius سے لیا گیا ہے اور fit جو ہیں وہ pyses سے لیا گیا ہے یہ لیا گیا جب آپ کہتے ہیں یہ کتابوں میں جو قدیم لوگ تھے اس کی کوئی basis ہوگی basis ہے اور بالکل authenticity ہے اس کی authenticity یہ ہے کہ جب آپ کسی ذائچے میں کسی کے دیکھتے ہیں کہ اس کے پائسز برج پائسز کے اندر کوئی اور سیاروں کو پھر سیارے ہیں جیسے کہ آپ کو بتایا سات سیارے ہیں علم نجوم میں دو علم نجوم کی جو types ہیں ان میں یونانی علم نجوم میں اور ہندی علم نجوم میں یہ فرق ہے کہ یونانی علم نجوم میں جو نئے موجودہ سیارے ہیں جن میں یورینس نیپچون پلوٹو ان کو لیا گیا ہندی نجوم میں ان کو نہیں لیا گیا یہ جو سیارے تین ستارے ہیں یہ سترہ سو کے بعد سولہ سو سترہ سو کے بعد دریافت ہوئے ہزاروں سالوں سے میرے ایک سوال ہے یہ تو ظاہر ہے آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی اس کو ظاہر ہے آپ تو سائیکیٹرسٹ ہیں وہ کہتا ہے جی میں میری ایٹنگ ہیبیٹس کے حوالے سے اس کو کوئی پرابلم ہے اور اس کا ظاہر ہے وہ ایک سائیکیٹرک ڈیس آرڈر ہے تو کبھی ایسا کوئی کیس آپ کے سامنے آیا جو جس کو یہ پرابلم اس لیے ہوا ہو کہ وہ اپنے انٹسٹائن کو کس سے آپ نے بتایا تھا ورگو اس کو یہ ذہن میں ہو کہ جی کیونکہ میں ورگو ہوں کیونکہ ورگو کو انٹسٹائنل پرابلم ہوتا ہے کامران صاحب بہت انٹسٹنگ کوسچن ہے جو بات علی صاحب نے کی جو آپ نے کی وہ تو کافی نیچے جا کے بات کر رہے ہیں اگر آپ اس کو تھوڑا سپرفیشل لیول پر لے آئیں جیسے کہ ایسے لوگ ہمارے بعد آتے ہیں اور شروع میں بتاتے ہیں کہ مثال لے دے کھانے کی پرابلم ٹھیک ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں کھانے کی پرابلم ہے ہمیں بھوک نہیں لگتی یا فلا مسئلہ ہے یا حازمے کا پرابلم ہے لیکن ہم ان سے پہلا سیشن لیتے ہیں یا دوسرا بھی بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں بعض اوقات میں یہ نہیں کہوں کوئی ساری دفعہ کہیں نہ کہیں وہ اسوسیٹ کر جاتے ہیں کہ اپنے کسی نجومی سے ٹھیک ہے نہ یا اپنے کسی بھی ایسے آدمی سے جس نے سٹارز کے بارے میں سے کوئی سٹڈی بتائی ہو دیفنیٹلی سٹڈی بھی ساری صحیح نہیں ہوتی کچھ غلط بھی لوگ بتا دیتے ہیں کچھ صحیح بھی بتا دیتے ہیں حضرت میں یوں کہہ لیں کہ سٹڈی کرنے والے سارے صحیح نہیں ہوتے اچھا ڈاکٹر بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بات ہے جو ہمارے ہاں زیادہ پیٹ کی درد کی علاوے اچھ ایکزامر فیئر ان فوبیاز بہت ڈیول اپ ہوتے ہیں جی بعض اوقات نجومی ہیں جو لوگ ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کی موت فلان طریقے سے ہوگی ٹھیک ہے یا آپ کو اس بیماری کا سب سے زیادہ ڈر ہے جیسے کہ آپ ہارٹ پیشنٹ ہو سکتے ہیں تو لوگ اس کو ڈیفینس کرنے کے لیے یا اس کو روکنے کے لیے جو فیئر سے آپریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ایونچولی اس کی وجہ سے ان کے اندر سائکوٹک پرابلمز پیدا شروع ہو جاتی ہیں یا تو پھر ایک چیز ہوتی ہے سائکو سومیٹک پرابلمز مطلب وہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں لیکن وہ ان کو اپنے اندر نظر آنے لگتی ہیں اچھا جیسے کہ اگر آپ مجھ کے بابا بولتے ہیں کہ مثال کی طور پر سینے کی جلن ایک ایسا چیز ہے جو کسی کو بھی نومل ہی ہو جاتی ہے لیکن اگر کوئی ڈاکٹر اس کو بول دے کہ تمہیں زیادہ چانسز ہے کہ تمہارے سینے کی جلن ہو یا ایسا ہوتا ہے تو اس کو کہیں نہیں کہیں ایک دو مہینے کے بعد تین مہینے کے بعد وہ چیز آپ نے اندر چیز ہونے لگتی ہیں میں کیوں یہ سوال پوچھ رہا ہوں سینے کی جلن آپ کے ہاں کس سائن والے کو زیادہ ہو سکتی ہے کینسر کو زیادہ ہو سکتی ہے تو جی تم ایسے ہو گئے تو پھر وہ اس کے اوپر اثرات ہونے لگ جاتے ہیں اس سے ہٹ کر ایک پریکٹیکل پہلو بھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو سیاریوں سیاروں کے ذریعے جو شوائیں منقص ہوتی ہیں تمام انسانوں پر جانور اوپر زمین پر نباتات کے اوپر یہ واقعیتاً کیمیکلی تبدیلیاں لے کر آتی ہیں بہت سی کیمیکل تبدیلیاں سورسی شوائیں آتی ہیں ہمارے اسکن کینسر کا سبب بنتی ہیں ایک بہت موٹی سی مثال دی تو اس طرح سے دیگر کیمیکل کی تبدیلیاں بھی ہمارے جسم کے اندر یہ شوائوں کی جو زد ہوتی ہے اس میں آتی ہیں پیدا ہوتی ہیں اور اگر سب تو ایم بی بی ایس بھی ہیں یہ بتائیں گے کہ ان کیمیکل تبدیلیاں کی وجہ سے ایک انگل میں بھی دینا چاہوں گا کیونکہ آپ نے یہ بات کی ہے تو قدرت کا نظام یہ ہے کہ قدرت نے زمین کے اوپر سفیرز بنائے ہیں آئینو سفیر ہے اور یہ وہ سفیرز ہیں جو زیادہ تر اور روزون لیئر جس کا نام سب نے سناو ہے تو وہ ان شوائوں کے جو مزر اثرات ہیں اس سے انسان کو محفوظ رکھنے کے لیے ہی بنائے ہیں ہیونگ سیڈ جیٹ اس کے باوجود بھی وہ شوائیں ہم تک ضرور پہنچ جاتی ہیں اور کسی نہ کسی انداز میں اثر ہوتا ہے لیکن اگر وہ سب پہنچ جائیں تو شاید انسان ایک لمحہ بھی اس دنیا میں سروائیو نہ کر سکے تو قدرت کا ایک اپنا نظام ضرور ہے میرا سوال یہ تھا کہ ایریز اب یہ تو اس کی روٹ ہمیں نہیں ملے گی آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ایریز کے ساتھ یہ خصوصیات جو منسلک کی گئی ہیں یہ ہزاروں برس کا مشاہدہ ہے مشاہدہ ہے اور ایک حد تک کہیں کہ روحانی طور پر جو ایک بات ہوئی تھی کہ یہ موجزہ اترا تو ایزیٹس کوئی چیز اترتی ہے تو اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں ہوتی وقتاں فوقتاں وہ گزرتے گزرتے اس میں کم ہی ہوتی چلی گئی ایکورسی میں موجزہ والی بات کو ہم اس لیے ختم کر دیں میرا خیال یہ ہے جن پہ اترا جن ذات اقدس پہ وہ ایک پیغمبر تھے تو موجزہ جس پہ اترے گا وہ ہی اس کو حضم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوگا اور ظاہر ہے پیغمبر کی ہی ذات وہ ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے یا اور دوسرے موجزات پیغمبروں کے ساتھ ہیں لیکن پیغمبر کو ہٹا کے پیغمبر کے لیے تو وہ علم کامل تھا عام آدمیوں کے لیے وہ علم اس طرح کامل تو نہیں ہو سکتا پیغمبر نے اس کی تعلیم دی اپنے ہواریوں کو اور پھر وہی چینجڈ ایٹس شیپ بلکل یہی ہوا تو ہمیں یہ کہ ایریز کی یہ خصوصیات کیوں ہیں یا ٹورس ایسا کیوں ہیں یا لبرا جو ہے وہ ہیزیڈنٹ کیوں ہوتا ہے ہر وقت بیلنس کرنے کے چکر میں کیوں رہتا ہے وہ یہ سب اس کا کوئی کونٹی فائیبل پروف نہیں ہے یہ تجربات تجربات کہنے ہیں تجربات ہزاروں سالوں کے تجربات مشاہدات بلکل اچھا لان صاحب یہاں پر میں جی یہ مشاہدے اور تجربے سے تھوڑا سا کنفیوزن پیدا ہو جائے ایک تجربہ جو سائنٹسٹ کرتا ہے وہ الگ ہے وہ الگ ہے ٹھیک ہے اور ایک تجربہ ایسا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے مشاہدے کا لفظ بہتر ہے میری دوستی اس سے ہوئی اور اس کے پیر میں نقص ہے جی وہ مجھے دھوکہ دے گیا دوسرا شخص ہے اس کے پیر میں بھی نقص تھا اور وہ بھی مجھے دھوکہ دے گیا خدا نبخواستہ اگر تیسرے پیر کے نقص والے شخص نے مجھے دھوکہ دیا تو میں کہوں گا جن کے پیروں میں نقص ہوتا ہے وہ دھوکے باز ہوتے ہیں ٹھیک یہ مشاہدہ اور وہ سائنسی مشاہدہ ان دونوں میں بڑا فرق ہے نجوم کا مشاہدہ اس طرح کا ہے اور سائنٹس کا مشاہدہ دوسری طرح ہے کیا خیال ہے نجوم کا مشاہدہ اس طرح ہے نہیں ان کا میں ان سے اختلاف رائع یہ رکھوں گا کہ سائنس جو ہے نا ہر سو سال بعد تبدیل ہو جاتی ہے نیوٹن نے ایک چیز دی اس کو آکے ایک اور سائنس دان نے آئنسٹائن نے کینسل کر دیا کینسل تو نہیں کیا جی تبدیل ہی لیا ہے اس میں تبدیل ہی بھی نہیں لیا وہ ایک اور سائنسٹائنسز کے لیے انہوں نے اس کلیے کو کچھ اور طرف دشت کی آپ دیکھیں کہ کسی زمانے میں میں میڈیکل سائنس کی طرف سے چل رہا ہوں لیکن یہ بات صحیح ہے کہ سائنس کیونکہ وقت کم ہے سائنس بھی تبدیل ہو جاتی ہے ہوتی رہتی ہے میں تو ایک سمپل سی مثال دوں گا پہلے کہتے تھے بخار میں گرمی دو لہاف اڑا دو اب کہتے ہیں کہ لہاف نہیں دو اس میں اصلاح کی گنجائش ہے سائنس کے جو موضوعات ہوتے ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے بلکہ ان کے اندر اصلاح ہوتی ہے آپ کے ہاں اصلاح کا فیکٹر ہے نہیں دیکھیں ہمارے ہاں اصلاح نہیں ہوتی ہمارے ہاں جو علم ہے بقول ہندو جوشیوں کے اور یونانیوں کے ان کے ہاں یہ پڑھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ الہمی طور پر جو ان کے مہارشی تھے یہ بڑا یا نکتا ہے کیونکہ مجھے بریک لینا ہے یہ علم جو اس کے علم کے سپریم جاننے والے ہیں وہ اس کو الہمی علم ہی تصور کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں direct to the upper source یہ حاصل ہوا ہے یہ بڑا انٹریسٹنگ پہلو ہے کیونکہ اس پہ میں ریورنٹ صاحب کو بھی پھر اس ڈسکشن میں لانا چاہوں گا ایک بریک لیں گے ناظرین یہ رہی انٹریسٹنگ لیکن ظاہر ہے جب ہم کسی علم کو ایکسپلور کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ اس کا مادی اس کا روحانی دونوں ہی پہلو ہے جس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا وقفہ لیں گے ہمارے ساتھی رہی موسیقی